السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد محترم ذرات نیکی کرنا احسان کرنا بھلائی کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ نیکیاں اور بھلائیاں اور خیر کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر یہ خوبی رکھی ہے تو لوگوں کی وجہ سے آپ کو احسان کرنا بند نہیں کرنا چاہیے لوگوں کی وجہ سے آپ کو اپنی یہ نیکی اپنا یہ خیر آپ کو نہیں روکنا چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب وہ نیکی کرتے ہیں اور بساوقات انہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھلائی کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ بھلائی کرنے سے کیا ملتا ہے سب دکھ ملتا ہے تکلیفیں ملتی ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے احسان کرنا نیکی کرنا بھلائی کرنا یہ عبادت ہے اور یہ عبادت آپ کو اللہ کے لئے کرنا ہے لوگ اس پر اچھا رد عمل دے برا رد عمل دے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے بس آپ کو نیکی کرنا ہے کس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کر سکتے ہو آپ کے بیوی ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے ماں باپ ہیں آپ کے بھائی بہن ہیں آپ کے پڑوسی ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے آفیس میں ہیں مارکیٹ میں ہیں مسجد میں جہاں بھی ہیں آپ جن کے ساتھ جو نیکی کر رہے ہو وہ نیکی آپ مسلسل کرتے رہو اگر ان کی طرف سے تکلیف آئے تو بھی اور ان کی طرف سے تعریف آئے تو بھی ہر حال میں آپ کو یہ احسان کرتے ہی رہنا ہے کیونکہ احسان اللہ کے لئے کرنا ہے احسان اللہ کے لئے کرنا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو نیکیاں کرو اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اگر لوگ آپ سے آپ کے احسان کی وجہ سے محبت نہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کے احسان کے باوجود لوگ آپ کو تکلیفیں دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ کی نظر میں آپ کے احسان کا انعام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں میرے اس عمل کی کیا ویلو ہے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحْسِنُوا احسان کرو کیونکہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا حُسْنَا وَزِيَادَا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ہے نیکیاں کی بھلائیاں کی خیر کیے لوگوں کو فائدہ پہنچایا نفع پہنچایا ان کے ساتھ احسان کیا تکلیفیں ان کی جھیلی اور ہمیشہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے ہو سکتا ہے آپ جس آدمی کو پیسے دے رہے ہو جس آدمی کو کھانا دے رہے ہو جس آدمی کو تعلیم دے رہے ہو ہو سکتا ہے وہ آپ سے حسد کرنے لگے آپ کے ساتھ دشمنی کرنے لگے آپ کے ساتھ ساجش کرنے لگے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوا لیکن انہوں نے احسان کرنا بند نہیں کیا کیونکہ وہ احسان لوگوں کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ احسان اللہ کے لیے کر رہے تھے تو آپ کو بھی نیکیاں اللہ کے لیے کرنا ہے آپ کو نیکی کے بدلے احسان کے بدلے اللہ رب العالمین کی محبت آپ کو ملے گی اللہ کی جنت آپ کو ملے گی بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے فرمائے وہ زیادہ جنت سے بھی زیادہ جو چیز ملے گی وہ ہے اللہ رب العالمین کا دیدار اللہ رب العالمین سے بات کرنا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے جو لوگ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں جو محسن ہیں جو نیکیاں کرنے والے ہیں لہٰذا اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ نیکی کرتے رہیے لوگوں کے حسد کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے لوگوں کی گالیوں کی وجہ سے لوگوں کی دشمنیوں کی وجہ سے آپ نیکیاں بند مت کریں بلکہ آپ نیکیاں کرتے رہیں اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی نیکیوں کی وجہ سے محبت بھی کرے گا اور آپ کو مرنے کے بعد جنت بھی عطا فرمائے گا اور ایک احسان کرنے والے کے لئے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نیکیاں کرتے رہے اور نیکیوں پر ثابت قدم رہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ